کر کر رکھتے گی وہاں سے آئے گا جہاں سے آتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا شاید اس جگہ پہ یہ ڈیم بن رہا ہے یہیں پہ داسو ڈیم بن رہا ہے یہیں پہ داسو ڈیم بن رہا ہے یہیں پہ دو ڈیم اور جو ہیں پرپوز ہو چکے ہیں اور اگر سیمانوں میں کام کیا جائے میں دیانت داری سے کہتا ہوں کہ صرف گلگت بلتستان میں آپ پچاس ہزار میگا وارڈ بجلی بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں دیامیر بادشاہ ڈیم کے لوگ ان کو آپ نے فتح دو نہیں کیا وہ خود آپ کے ساتھ ملے ہیں وہ خود آپ کے ساتھ آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کشمیر بھی آپ کا ہے لیکن جنابے سپیکر ہم نے ان لوگوں کو بھی کانفیڈنس دینا ہے یہ آئے روز جو نعرے لگتے ہیں یہ نہیں لگنے چاہیے اور جس علاقے کا ڈیم متنازع ہو جائے وہ ملک متنازع ہو جاتا ہے اس لیے میں اس حکومت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اتنے فنڈ دیا جائیں دیامیر بادشاہ ڈیم کو اور محمد ڈیم کو جتنی ہماری حکومت کر سکتی ہے ہمیں دوسرے وسائل کو چھوڑ کر ان ڈیمز کو مکمل کرنا چاہیے آپ نے یہاں پہ پی ایس ڈی پی میں اپنے فنڈ رکھے ہیں پچھلے سال ان دنوں میں یہاں پہ پی ایس ڈی پی کے لیے پانچ سو ارب رپیہ رکھائے ہیں آپ نے آج ایک ہزار ارب رکھا ہے آپ نے اگر کام کیا ہے تو ہم آپ کو اسلام کرتے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے لیے آپ نے اپنا بجٹ سکٹی سیمن پر سٹ زیادہ کیا ہے اس سے پانچ ہزار لوگوں کو بلوچستان کے لوگوں کو وظیفے ملیں گے لیپتاب ملیں گے اور نوجوان جو بچے جو نوجوان ہیں اگر وہ کرزہ لینا چاہتا ہے پانچ لاکھ تک اسے کرزہ ملے گا بغیر سود کے اور ڈائی کروڑ تک وہ تھوڑے سے سود کے ذریعے کرزہ لے سکتا ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کی ہیں تو ہم آپ کو سلام بھی آپ نے ایک اور بہت اچھا کام کی ہے جناب سپیکر شاہ صاحب کی حکومت نے میں بھی آپ کا ایک کار کنوں چار سالوں سے ہم وہاں پہ چیختے رہے کہ غریب ملازموں کی تنخائیں بڑھاؤ پینشنیں بڑھاؤ کسی نے سنی نہیں ان کی باہر روزانہ جلوس نکلتے تھے اس حکومت نے تنخواہ دار طب کے لی جہاں ان کو پیکج دیا ہے جہاں ان کو فسلٹی دی ہے وہاں ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ کیا ہے پینشنر کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے تنخواہ دار طب کے کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے جناب سپیکر میں تو حران ہوں کل کیبنٹ میں شاہ صاحب اس کی بہتر وضاعت کر سکتے ہیں کیبنٹ میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ عمران خان صاحب آپ تو صادق اور امین تھے وہاں پہ برطانیہ کی حکومت نے پچاس ارب ڈالر جو ہیں پچاس ارب پاؤنڈ جو ہیں وہ پاکستان کو دیئے پچاس ارب روپے شاہ صاحب نے ملی پچاس ارب روپے دیئے کہ یہ پاکستان کے خزانے میں جائیں گے عمران خان صاحب آپ وزیراعظم تھے آپ کی بیوی محترمان ملک ریاض سے پانچ کروڑ روپے کی زمین خرید دی پانچ ارب روپے کی زمین خرید دی کوئی پیسہ نہیں دیا وہ زمین آپ کی ہے وہ پیسے کھا گئے آپ صادق اور امین صاحب آپ کو تو میں نام نہیں لیتا اس جج کا جس نے آپ کو صادق امین کہا ہے اس نے تو اور بہت کچھ کام کیے ہیں وہ تو ڈیم کے نام پہ بھی فنڈ کٹھے کرتا تھا کہاں ہیں وہ ڈیم کے پیسے کتھر گئے ہیں صاحب دیں پارلیمنٹ میں اس چیز کو لائیں یہ کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے کبھی نہ کبھی کوئی کسی نام پہ پیسے کٹھے کرتا ہے کوئی کسی نام پہ پیسے کٹھے کرتا ہے پیش کیا جائے پارلیمنٹ کے اندر وہ ڈیم کے نام پہ فنڈ کٹھا کیا تھا اور جناب فنڈ جو ہوتے ہیں چندوں سے نہیں بنتے جناب سپیکر یہ چندوں سے ڈیم نہیں بنا کرتے کیا بے فکو بناتے ہیں یہ لوگوں کو اور وہ فنڈ جو ہیں وہ آپ لے گئے ہیں دوسر زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ ہم بینک میں رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو روٹی نہیں مر رہی آج تیل کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں آئی ایم آف آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے آپ نے وہ پیسے کس لیے رکھے ہوئے ہیں فنڈ میں آپ ڈیم پہ آپ نہیں لگاتے حساب آپ نہیں دیتے اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر یہ جو ابھی تماشا لگا ہے جو کل کیبنٹ والوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایوان اس پہ نوٹس لے اس پہ ایک دن عمران خان کی کروکشن پہ ایک دن رکھا جائے کہ عمران خان نے کون کون سے سب گوگی فرہ کا نام نہیں ہے اس سے گزارہ نہیں ہو گیا گوگی فرہ سے کام کرنے سے گزارہ ہوگا آپ تو نے کمیشن بنایا آٹے کے لیے پانچ سو ارب رپے کی کمائی ہوئی آپ کی آپ نے چینی کے لیے کمیشن بنایا چار سو ارب رپے کی آپ نے کمائی کی آپ نے عدویات کو پانچ گنا پانچ گنا جاؤں اس میں اضافہ کیا وہ آٹا جو آپ کے زمانے میں تیسے روپے تھا نواز شریف کے زمانے میں آپ نوے روپے پہ لے گئے ہو ہر چیز کو تم نے جس طرح ملٹیپلائی کیا ہے میں تو داد دیتا ہوں ہماری اس حکومت کی اور اس ہمارے اتحادیوں کی میرا کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ حکومت میں کیوں آئے ہو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا گند ہے تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ اگر یہ ہم حکومت میں نہ آتے تو یہ گندہ اور اس کو زیادہ اچھالا جاتا ہے یہ مہنگائی اور بڑھتی یہ لوگ اور بروزگار ہوتے یہ لوگوں کے گھروں سے مزید آٹا چھین لیا جاتا اور کرپشن کا ریٹ ہماری حکومت تھی میں مانتا ہوں اس وقت بھی کرپشن ہوگی لیکن جو ریٹ انہوں نے بڑھائے ہیں کرپشن کے چاہے تھانے میں چلے جائیں چاہے کسی ریڈر کے پاس چلے جائیں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس کا ریٹ تم نے دس بارہ چودہ سے ملٹیپلائی نہیں کیا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں ہمارے بڑے بڑے لوگ وقت پہ آئیں اسیمبلی میں آئیں آ کر تجاویز دیں اور ان باتوں کا جواب دیں جو یہ باتیں باہر کرتے ہیں تم مجھے پتا ہے کہ درنہ پہ درنہ کیوں کرتے ہو تم درنہ اس لیے کر رہے ہو کہ اگر درنہ تو ہم نے نہ کیا تو لوگوں کے نظریں تمہاری طرف اور اٹھیں گی کہ یہ ابھی جو اس نے ابھی ملک ریاض کے ساتھ بل کر جو پچاس عرب روپے کا جو فراڈ کیا ہے منی لانڈرنگ کے نام پہ اس کے نام سے اور فراڈ نکلیں گے یہ نام نے ہاتھ جو ہے اپنے آپ کو صادق امین کہنے والا اس کا تمام جو ہے پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے اور اگر اور یہ کہتا ہے کہ میں میں انقلاب لاؤ انقلاب تم نے لانا ہے تم تو کہتے تھے میں تیس لاکھ لوگ لاؤں گا شرم سے مر جاؤ اگر تم لیڈر ہو تو پھر زمانت تم نہیں کروائی لیڈر زمانتہ نہیں کرواتے پری ریسٹ بیل اگر تم اگر تمہیں لیڈر دیکھنا ہے دیکھو ظلفقار علی بٹو کو دیکھو نواز شریف کو اور تم اتنی بات سے میری زمانتے لے لو جی میں تیس بڑا شریف آدمی ہے اس کی لینگو ہی تو آپ جانتے ہیں بیل اپلیکشن میں کیا لکھا ہوتا ہے اس نے یہی لکھا ہوگا کہ میں جی ادم صدای آفتہ ہوں میں جی شریف شہری ہوں تو یہ ساری آگ جو لگی تھی جنگل میں یہ تمہارے بزرگوں نے لگائی تھی کیوں تم نے اسلام آباد کا جنگلوں کو نشانہ بنایا کیوں تم نے جگہ جگہ چار لوگوں کو تم نے شہید کروایا کیوں تمہارے لوگوں نے ایک کانسٹیبل کو شہید کروایا یہ تمہارے کارنامے جناب سپیکر ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت میں صرف ایک بات جو میرے حلقے سے بلانگ کرتی میں کر کے اجازت چاہوں گا جناب سپیکر میرے حلقے میں خاجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے انتہائی قابل احترام جناب میرے زلہ ننکانہ میں میرا زلہ ہے دو وہاں پہ حلقے ہیں میں نے کے ایک حلقہ جو ہے وہ عجاز شاہ صاحب کا حلقہ ہے پچھلے ساڑھے تین سال وہاں پہ تمام خزانہ جو ہے وہاں پھینک دیا گیا اور ساری کے ساری ایڈمسٹریشن عجاز شاہ صاحب کے پاس تھی میں نے بھی کوئی ڈیویلمنٹ کس کی میں دیا ہے خاجہ صاحب میربانی کریں میں اتنے فانٹ تو نہیں لے سکتا حالان وہ بھی ہے میں نے ہے میں بھی ہے میں نے میں نے وہاں پہ میں نے میں نے ایک سڑک دی ہوئی تھی اپنا فانیا والا ایکسپریس وے جناب اس کو تو میاں نواز شریف نے دی تھی اس کو تو مکمل ہونے دیں میں نے فلائی اوور دیا تھا اپنے حلقے میں جاتے ہوئے میرا شہر جو ہے دویسو میرا علاقہ دویسو میں تقسیم ہے کوئی ایمبولنس جاتی ہے تو یہ آپ پھر لاہور سے کراچی تک ٹریفک جو ہے ریلوے کی اسی فیصد وہاں سے گزرتی ہے اور میں بارہ سال سے کہہ رہا ہوں کہ فلائی اوور بنا دیں فلائی اوور بنا دیں خواجہ صاحب کوئی نہیں سنتا میری سفارش کریں میں تو اڑا نالچہ میں تو اڑا نالچہ اور تو ہی تک گئی میرے نالچہ اور میرا حلقہ وار بٹن جو مجھے اس طفحہ ملا ہے لوگ مزاگ کرتے ہیں یہ تمہارے اتفاق کی بات ہے میرا قومی سمبلی کا حلقہ تین بڑے بڑے شہر اور چار سو گاؤں ہیں کوئی موٹر وے وہاں سے نہیں گزرتی کوئی موٹر وے میرا خیال ہے یہ پنجاب کا وہاں دلکا ہوگا جہاں سے موٹر وے کوئی نہیں گزرتی کوئی موٹر وے تو میں انٹرچینج مانگتا ہوں وہاں سے آٹھ دس میل کے فاصلے پر میرا شہر ہے وہاں پہ وار بٹن میرے حلقے میں اس کے لیے مجھے مجھے انٹرچینجی دے دیں آپ میربانی کریں میرے حلقے پہ بھی توجہ کریں مجھے فخر ہے کہ میں ممیہ نواز شریف کا کارپا ہوں اگر میں یہاں پہ ایوان میں تیس سال سے آ رہا ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے اور ممیہ نواز شریف کی پارٹی کا ٹکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں مجھے یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لاؤں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے مفادات کی نہ میں زندگی میں کبھی مفادات کی سیاست کی ہے نہ میں پارٹی بدلنے کی سیاست کرتا ہوں نہ میں ابن الوقت لوگوں کے ساتھ ہوں نہ میں مفاد پرستوں کے ساتھ ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اس ملک نے اداروں کی بالا دستی ہونے چاہیے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اگر یہ اداریں مضبوط نہ ہوئے تو اس ملک کو بہت نقصان پہنچے گا اگر کوئی نہیں سمجھتا تو میری میموری سے میرے سارے عزاز سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے میں آپ کی موجودگی میں اپنی تمام پارٹی خوشی شاہ صاحب ہیں ان کے لیڈر بلاول صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں یہ خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اس وقت تک کٹھے ہیں ان سب کو مل کر اس بہران سے جس بہران میں پی ٹی آئی نے ہمیں پھینک دیا ہے جس گند میں انہوں نے ہمیں پھینک آیا کوئی چیز چھیک نہیں ہے خایہ صاحب کہتے ہوتے ہیں یہاں پہ تقریر کرتے ہیں اور ادھر اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں پتا کسے کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی یہا ہوتی ہے میں تو نہیں کہتا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی یہا ہوتی ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جناب خدا کے لیے قائد عاظم محمد علی جناب نے یہ ملک بنایا تھا اور ہم اس کے کارکن ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان مسلم لینوں کا کارکن ہوں میں یہ چتہ اس کی اچھی جو چتہ جاویز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی اچھی تجاویز جو ہیں وہ دی جائیں تاکہ ہماری حکومت کے جو افسران ہیں ہم ان پر تنقید کرنے کی وجہے ان کے ساتھ تعمیری تنقید کریں کیونکہ اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہوگا کام کرنا ہوگا اگر ہم نے کام نہ کیا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی اور وقت آئے گا کہ ایسا بھی ایک وقت آئے گا کونوں مقام تعظیم کریں گے جو کہتے تھے ہم کو دیوانا وہ اہل خرد تسلیم کریں گے اور آپ کے برس یہ گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے پھولوں کو تقسیم کریں گے کانٹوں کو تقسیم کریں گے بہت بہت شکریہ شکریہ چودی صاحب سید مصطفی محمود صاحب تینکیو سپیکر صاحب جی مرتضی جعوید عباسی صاحب فار وان منٹ شکریہ سپیکر صاحب آپ نے بیجا تھا اپنے پریس کے جو دوست ہیں ہمارے پارلیمنٹری جو صافی ہیں ان کے ممبرز ان کے دو تین کنسرنز تھے جناب سپیکر آپ تک ایک تو یہ کہ ان کے ایک صافی ہیں یہ اختر عباس شاہ صاحب جو رپورٹر ہیں ڈان ٹی وی کے ان کے بائی جو ہیں وہ سات مئی کو ٹارگٹ کلنگ میں مرڈر ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے وہ بائی مجھے میری ان سے ملاقات بھی ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو پولیس ہے یہ واقعہ جو ہے جی وہ لئیہ میں ہوئے تو آپ ان کی پولیس پولیس انہی کی فیملی کو اس مرڈر میں انوالو کر رہی ہے جو کہ ٹارگٹ کلنگ ہے جو تو اس پہ بہت زیادتی ہے ان کے ساتھ اور ان کو بھی تھریڈس ہیں تو اس سے پہلے بھی ان کا خیال تھا اور کل شام کو جو جیو کی ایک رپورٹر ہیں نوشین یوسف صاحبہ یہ چک شہزاد میں ان سے بھی پرس چھیننے کا واقعہ ہوا بغیر نمبر پلیٹ کے ایک موٹر سائکل تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھیں اپنی سسٹر ہزمنٹ اور برادر انلا کے ساتھ تو ان کا خیال ہے کہ یہ بلکل ہم بے یقینی کی صورتحال ہے اور ہمیں تفض دیا جائے کہ ساڑھے سات آٹھ بج کا وقت تھا اور بغیر نمبر پلیٹ کے ایک بائیک پہ لوگ آئے اور بلکل اور بھی وہاں لوگ تھے میری فیملی بھی تھی مجھ پہ ہی وہ اٹیمٹ کی گئی ایک عرفان ملک صاحب ہے ان کی انکوائری پچھلے سات ماہ سے پینڈنگ گیا اور یہاں ہاؤس کے فلور آف دی ہاؤس بات ہوئی تھی اور اس پہ بھی اشورنس دی گئی تھی اور وہ ریپورٹ جو ہے وہ صاحب کا جو حکومت ہے اور چیف ویب صاحب کے آفس میں بھی آئی تھی وہ کہہ رہے ہیں اس سے شیر نہیں کیا گیا اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ اس ہاؤس کی اشورنس پہ جو انکوائری ہوئی ہے جو یہاں سب میٹ مئی ہوئی ہے اور اس انکوائری کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا اور یہ ایک اور واقعہ جو کراچی میں ہوئے ہیں نفیس نعیم صاحب کے ساتھ کہ بلیک ویگو ڈالے میں کچھ لوگ آئے اور ان کو کیڈنیپ کر کے لے گئے اور اتجاج پہ اور بہت زیادہ ریزسنس پہ ان کو چوبیس گھنٹے کے بعد چھوڑا گیا اس حوالے سے بھی وہ عدم تحفظ کا خطشے کا ازار کر رہے تھے اور ایک اور جو پانچمہ ان کا مطالبہ ہے جو کہ جنرلز پروٹیکشن بل جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور یہ سارے صافیوں کا متفقہ ایک مطالبہ ہے جناب سپیکر آپ سے کہ یہ کسی ایک کمیٹی کو ریفر کیا جائے یا کوئی کنسرن فوکل پرسن ہو جو ہمارے مسائل ہو اور ہمارے ساتھ جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں جو کاروائی ہو جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے ادراک کے لیے جو کاروائی کی جائے اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو کسی سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا جائے یا کوئی کمیٹی بنائی جائے جو ان سارے ہمارے صافیوں کے جو جو ان کو تھریٹس ہیں اور جو ان کے ایشیوز ہیں ان پہ ان کو پراپرلی فالو اپ کیا جائے اور ان کا جواب دیا جائے تو میری آپ سے جناب سپیکر یہ ریکویسٹ ہے کہ یقیناً حکومت کو اور ہمارے اداروں کو صافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور جو ہماری انفارمیشن اینڈ بارکاسٹنگ کی جو کمیٹی ہے اس میں اس میٹر کے لائے جائے اور ریلیونٹ جو کمیٹیز ہیں انٹیریر ہے جو بھی ہے ریلیونٹ لوگ ان کو بلا کے یہ جو ان کے حوالے سے کنسرن ہے ان کو آل کیا جائے شکریہ سپیکر صاحب خواجہ محمد عاصف صاحب اسی معاملے پر شاید بات کرنا چاہتے ہیں میں ایک اور مسئلے کی طرف توجہ درانا چاہتا ہوں ابھی پندرہ بیس روز کے بعد بارچیں شروع ہونی ہیں اور ہماری جو چاول کی فصل ہے دھان کی فصل جو ہے اس کی کاش شروع ہونی ہے میری اطلاع کے مطابق جو ہے اس وقت این ایف ایمل اور این ایف سی جو منسٹری اف انڈیسٹریز کے نیچے جو ہے یہ ادارے ہیں ان کے پاس بیس لاکھ بوری جو ہے وہ یوریا کی پڑی ہوئی ہے تو یہ بیفور اینڈ اف جون جو ہے اس کی ریلیز کی ضرورت ہے لودرا میں آٹھ لاکھ بوری ہے میری اطلاع کے مطابق کسان و کارا جو ہے فائی پوائنٹ تری سیون لاکھ بوری ہے اور ننکانہ میں سات لاکھ بوری ہے جو ان کے گداموں میں پڑی ہوئی ہے تو ٹائم لی ریلیز ہو جائے گی تو ہمارے کسانوں کو جو ہے یہ ساری بیلٹ میں جہاں پہ چاول کاشت ہو رہے ہیں میرے زلے سے لے کے ساؤتھ بھنجاب تک اور یہ اسی تین جگہوں سے کیٹر ہو جائے گا تو میری میں آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا کہ منسٹری اف جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ ان کے پاس اس کی کسٹڈی ہے سب کی تو یہ وقت پہ ریلیز ہو جائے تاکہ فصل جو ہے وہ ڈیلی نہ ہو آپ کی طرف سے چلا جائے گا اس کا ایک اپنا وزن ہوگا بہت بہت مرمانی تینکی جناب پارلیمنٹری منسٹر نے جو واقعات بیان کی ہیں جو ہمارے صحافیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں ان پر سخت تشویش ہے اور جناب مرتضی جعوید عواسی صاحب اس بارے میں سخت ترین ایکشن لیا جانا چاہیے اور صحافیوں کو مکمل تعافظ فرام کرنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری نمبر ایک اور مجھے امید ہے کہ آپ اس معاملے پہ خود ذاتی طور پر درست پی لیں گے اور پھر مجھ تک بھی یہ واپس بات پہنچائیں گے کہ اس میں کیا اقدمات اور جو بل ہے ان کا یہ میٹل جو ہے اس کو بھی میرا خیال ہے کہ کمیٹی کو ریفر کیا جاتا ہے کنسرن کمیٹی جو بھی ہے اس کی جناب خواجہ محمد عاصف صاحب سمیہ میں یہ ایجیسٹ وانٹو ایڈ مائی وویس ٹو ووٹ وہ سیڈ بائی مرسوہ آباز صاحب سر یہ میڈیا کی جو ازادی ہے یہ کسی بھی جمہوری معاشرے کا اگر ہم اپنے معاشرے کو جمہوری جو ہے اس کی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ اس کا ایک بڑا بنیادی جو سے ہمارے صحافی جو ہے اس برادری کا اس وقت انٹرنیشنل ایمپریشن جو ہے کہ سب سے زیادہ جو ممالک جہاں پہ صحافی تھریٹنڈ ہیں ان کے ان کو زندگی کا خطر ان کی زندگی کو خطرہ ہے ان کے جان و مال کو خطرہ ہے ان میں پاکستان بھی شامل یہ کوئی ہماری انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے لیے جو آرلیڈی ٹارنشت ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمارے صحافی جو ہے بعض وقت ایسی بات لگتے ہیں جو مجھے پسند نہ ہو لیکن میں مجھے کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ میں ان کی آواز جو ہے دباؤں جو ہے یا ان کی آواز پر کوئی قدغن لگاؤں اس قسم کی بات جو ہے چاہے ہم حکمران نہ ہو یا حکمران نہ ہو ہمیں اس کے اوپر ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے چاہیے ان کے تحفظ اس کے لیے آواز اٹھانے چاہیے اور جہاں جہاں پچھلے کئی سالوں سے سوصلہ جاری ہے کہ صحافی ہمارے اٹھائے بھی گئے ان پہ تشدد بھی ہوا ان کو جو ہے اٹیمٹ تو مرڈر بھی ان کے اوپر ہوئے بڑے ہمارے جو مستند صحافی ہیں حامنبیر صاحب افسار عالم صاحب ان پہ حملے ہوئے اور بھی ہیں میں کوئی نام مس کر گئے ہوں لیکن یہ دونوں جو ہیں میرا ان کے ساتھ ذاتی طور پر قریبی تعلق ہے تو ان لوگوں کو یہ کوئی اچھا نام نہیں ہوتا قوم کا اور وطن کا جب جہاں پہ صحافت مقید ہو جائے اور جو ہے ان کی آواز دبائی سے معزز ایوان کی طرف سے یہ آواز جانی چاہیے کہ صحافت مکمل طور پر آزاد ہوگا باقی صحافی خود جانتے ہیں کہ کیا عداب اور کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اٹیکیٹس جو ہیں صحافت کے وہ خود جانتے خود اپنے آپ کو کر سکتے ہیں اکاؤنٹی اپنے آپ کی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ سٹیٹ کو جو ہے وہ ان کی آواز کو جہاں دبایا جائے ان کو تحفظ دینا چاہیے بہت بہت شکریہ شکریہ میں سمجھتا ہوں جی کہ حکومت وقت کا یہ سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ عوام کی جان اور مال کی حفاظت کرنا اور صحافیوں کو تحفظ دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور مجھے یقین ہے کہ حکومت یہ ذمہ داری پوری کرے گی یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس میں ایک خاتون صحافی نوشین سائیوہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ان مجرموں کو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر گرفتار کرنا چاہیے قانون کے تحت اور کیف ریک کردار پہنچ آنا چاہیے تاکہ کوئی دوبارہ اس قسم کی حرکت کرنے کی جورت نہ کر سکے جہاں تک یوریا کی آپ نے بات کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ منسٹری آف انڈسٹری جو ہے اس پر ایکشن لے گی اور ہمارے کاشتکاروں تک جو ہے وہ بروقت جو ہے اس کی ترسیل ہو سکے گی اب جناب ملور علی طالپور صاحب thank you very much Mr. Speaker to acknowledge me sir یہاں پہ ہمارے خواجہ آسف صاحب نے بات کی کہ ان کو فرٹلائزر چاہیے for چاول crop on continue we یہ سندھی are deprived of water we don't have drop of water in our canals most of the canals are dry we are looking forward for our crops صاحب کے اوپر سر بات مہی ہے تو مجھے بڑا دکھ ہے کہ صاحب کے ساتھ کوئی بھی ناجائز ہوتی ہے تو ہمیں خاص طور میں جمہوری حکومت کو چاہیے کہ ان کے اوپر action لیں اور خرشید چاہے یہاں بیٹھے بھائے ہمارے پانی کہ وزیر بھر ہے مہربانی سر وہ پانی بندوبس کرے کچھ کرے نہیں تو حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور ہم لوگ اس طفح بلکل ہی ہو رہے ہیں سر سنگھ کی حالات بہت خراب ہے شکریہ سید مصطفی محمود صاحب شاہ شاہ صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی تھی اور اس کی وجہ سے آپ نے سیشن رجرن کیا لیکن شروع ہونے کے بعد بھی وزراء نظر نہیں آرہے منسٹر آئی تھی ہماری فائنانس کی لیکن اب وہ نہیں ہے اور کلائمٹ چینج کے حوال اسے لیکن وہ بھی اب جا چکی ہیں تو سپیکر صاحب جس طرح کے ملک کے حالات ہیں تو میمبرز کو بہت کنسرن ہے کہ ملک کے فات کیا اور کس طرح یہ آگے چلے گا تو یہاں پہ نہ صرف منسٹرز کو موجود ہونا چاہیے تجویز لینے کے لئے بلکہ لوگوں کے جو کنسرن سے ان کو اڈریس بھی کرنا چاہیے میں سپیکر صاحب پہلے اپنی کنسٹیچونسی پہ تھوڑی بات شروع کروں گا ایک تو جو زلہ رہینیر خان ہے تقریبا پچاس لاکھ کے قریب کی عبادی ہے اور اگلے دن سردار صاحب نے بھی بات کی تھی جنوبی پنجاب میں جو آج کا law and order کی فیچویشن چل رہی ہے کہ کڈ نائپنگ اور واردات جو ہیں وہ اپنے اروج پہ ہیں تو مجھے پتا ہے کہ آپ نے منسٹری آف انٹیئر کو اس چیز کے بارے میں ان سے ڈائریکشن دی ہے کہ اس پہ کچھ کام کریں یہ لیکن سر یہ اتنا تھوڑا backward area ہے کیونکہ حکومتوں کی توجہ نہیں رہ گئی ہمارے علاقے کی طرف تو یہاں پہ ہمارے مسائل بھی باقی صوبے کے نسبت کافی زیادہ ہیں ہر کوئی تیسرے چوتھے آدمی کو ٹائفوئیڈ ہے اور ہیپیٹائٹس ہے اور سپیکرز آپ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہر دفعہ جب بھی الیکشن ہوا ہے تو جنوبی پنجاب نے اکثریت ہمیشہ حکومتی پارٹی کو دی ہے میرا نمبر تو میرے پاس نہیں ہے لیکن اگر اگر آپ دیکھیں پچھلے الیکشن تو شاید جنوبی پنجاب نے رولنگ پارٹی کو ہمیشہ دی ہے اس کے باوجود جنوبی پنجاب جو بہت زیادہ اگنورڈ علاقہ ہے تو اس پہ سپیکر صاحب اس طرح میرے ذاتی خیال میں اس طرح ملک کو چلنا نہیں چاہیے ایک سسٹم ہونا چاہیے ایک تو جنوبی پنجاب ویسے اگنور ہوتا ہم نے ناشنل فائننس کمیشن تو کر دیا ابھی میرے بھائی بھائی بھی بات کر رہے تھے لیکن ہمیں پروینشل فائننس کمیشن بھی کرنا چاہیے اور پروینشل فائننس کمیشن کے بعد ایک ویلیج لیول تک جو ان کا فنڈ بنتے وہ ان کو ملنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری آپ مثال لیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری عوام وہاں پر سفر کرے کیونکہ وہ بھی برابر کے ملک کے شہری ہیں جب اس ملک پہ عذاب آتا ہے یا جنگ ہوتی ہے خدا نہ خواستہ یا مہنگائی آتی ہے تو وہ برابر باقیوں کی طرح وہ بھی سفر کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اچھا وقت باقی دیکھیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا سکول یا کالجز بن رہے ہیں تو ہم لوگ اگنور کیے جائیں اس کے لیے ہمارے روبست سسٹم ہونا چاہیے جو ہمیشہ چلنا چاہیے اور اس کے لیے ویلیج لیول تک اور لوکل باڈی بہت دفعہ بات ہوئی ہے کہ لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے تو لوکل باڈی سسٹم کے تحت ویلیج لیول تک جب تک فنڈ نہیں جائے گا اور جب تک ویلیج لیول پہ ہم ٹاکس کا نظام بھی شروع نہیں کریں گے تب تک میرے خیال میں یہ مسائل چلتے رہیں گے اسی لیے سوبوں کی ڈیمانڈز آتی ہیں لیکن آج آپ اگر جنوبی پنجاب سوبہ بنا بھی دیں گے اور اس میں رحیمیار خان اگنور ہونا شروع جیتا ہے کل اس کا حل کیا ہے کہ ایک نایے سوبہ بنایا جائے رحیمیار خان تو سفیگر صاحب اس کے علاوہ سپیکر صاحب جو دنیا کے حالات ہیں اور جو مشکلات ہیں انفلیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں آ رہی ہے بڑے زور سے اگر ہم دیکھیں کہ جب سے یہ یوکرین والی وار شروع ہوئی ہے تو یو ایس ڈالر جو ہے وہ دنیا کی تقریباً بیسٹ پرفارمنگ کرنسی ہے ون زیرو فائی پہ ڈالر انڈیکس گیا ہے میرے خیال میں یہ پچھلے بیس سال کا ہائیس پوائنٹ پہ ڈالر اس کے باوجود امریکہ کا جو انفلیشن فگر آیا ہے ان کی جو سی پی آئی فگر آیا ہے ابھی پچھلے ہفتے ایٹ پوائنٹ سکس پسنٹ ان کی انفلیشن آئی ہے ان کی جو پی پی آئی ہے جو پریڈیوسر پرچیو انڈیکس ہوتا ہے اس کے اندر دس پسنٹ سے اوپر وہاں پہ انفلیشن آ رہی ہے تو امریکہ میں بھی اس وقت بہت انسیٹنٹی ہے کہ آگے کس طرح ان حالات کے فتن اپنا جائے گا وہاں کے غریب عوام کو بھی بہت وعدہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے غریب کے مقابلے میں تو ہمارے غریب سپیکر صاحب کہیں کسی اس میں نہیں آتے تو ہمیں اس کے لیے سمجھنا چاہیے کہ یہ مہنگائی ہو کیوں رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم پرانی حکومتوں پہ الزام لگائیں کیونکہ ہر حکومت کی اگر آپ بائن لاج دیکھیں تو ایک ہی قسم کی پالیسی رہی ہے جن کی وجہ سے انفلیشن ہوئی ہے پچھلے فال سپیکر صاحب میں جب بجٹ پہ سپیچ کر رہا تھا تو اس وقت ہمیں حکومت کی طرف سے بتایا جار تھا اس وقت کی حکومت کی طرف سے کہ ہمارا کرنٹ اکاونٹ سرپلس میں آگے اور آگے چلتے ہوئے جو ہے ہمارے ملک کے حالات اور ٹریڈ وغیرہ کے بالنس بہتر ہوں لیکن اس وقت بھی سپیچ میں میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاونٹ واپس جو ہے خرابی کی طرف جائے گا کیونکہ ہم ڈیفیسٹ بجٹ جتنی دفعہ لے کے آئیں گے اس کے نتیجے میں ہماری ڈیمانڈ بڑھے گی اور کیونکہ ہم پروڈیوز کچھ کرتے نہیں ہیں تو وہ باہر سے امپورٹ ہو کے آئے گا اور اس کے نتیجے میں کرنٹ اکاونٹ ہمارا خراب ہوئے گا اور اس کے بعد ہم روپی کو ڈیوائلیو کریں گے ہمیں سمجھنا سپیکر صاحب یہ ضروری ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ ہوتی کیا ہے انفلیشن is not prices going up and up or down انفلیشن is the expansion of money supply اور ہم کئی حکومتیں اور بجٹ ہم دیکھ لیں ہر دفعہ ہم deficit budget لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم money supply مزید expand کرتے ہیں money printing کرتے ہیں اور جب ہم وہ اتنی money printing کرتے ہیں ہمیں حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ مہنگائی ہو رہی ہے اور اس مہنگائی کو control کرنے کا یہ بالکل طریقہ نہیں ہے کہ ہم clamp down کریں کہ جو گندوں مگار ہے اس سے وہ لے لی جائے جو flower mills ہیں ان کے اوپر چھاپے لگائے جائیں اس کا یہ حل نہیں ہے جب when there is too much money chasing too few goods تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں inflation اور مہنگائی ہوئے گی حل اس کا کیا ہے کہ ہمیں sustainable budgets دینے کے لیے ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کے جو ہم deficit budgets present کر رہے ہیں اور یہ آج کا بھی budget بہت ایک بہت بڑے deficit کے فرد budget present کیا گیا ہے آج کے جو deficit budgets ہیں دیکھیں only be paid for by surplus budgets tomorrow تو ہم تو surplus کے نزدیک پھی ہمارا ابھی جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو ایک تو سپیکر صاحب حکومت کو اس کو بہت seriously دیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنی money supply expand کیے جا رہے ہیں جس طرح ہم کرزے لے لے کے money printing ہم کیے جا رہے ہیں اس کے اثرات باقی economy پر کیا ہوتے ہیں ایک تو سپیکر صاحب 2018 میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہماری کیونکہ currency ڈالر کے مقابلے میں overvalued ہے اس وجہ سے ہماری export اور import پہ gap بڑھتا جا رہے ہیں تو سپیکر صاحب جہاں سو روپے کا ڈالر ہوتا تھا آج دو سو cross کر چکے لیکن اگر ہم اپنی exports دیکھیں اور import کا فرق دیکھیں وہ پہلے سے مزید بڑھ چکے تو یہ میں نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ اگر آپ کی جتنی currency ڈیوالی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اتنی export بڑھنی چاہیے پھر تو زمباوے آجنٹینہ اور ان ملکوں کو دنیا کے سب سے بڑا exporter ہونا چاہیے لیکن حقیقت کیا ہے کہ جو ملک جس طرح سوچلنڈ ہو گیا جس طرح جرمنی ہو گیا ان سب ممالک میں stable currencies ہیں اور اگر ادھر مزید appreciate currencies ان ممالک کی تو ان کی export مزید بڑھے گی ہاں short term میں آپ کو تھوڑے بہت effects آ سکتے ہیں لیکن long term میں جب investor confidence ہوتا ہے وہاں سے انڈسٹری لگتی ہے اور وہاں سے آپ کی production بڑھتی ہے جس کے نتیجے میں export ہوتی ہے اب سپیکر صاحب سیونگز بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو کرنسی میں faith ہو unfortunately اٹھ دو ہور اٹھارہ سے ہم نے کیا ہم نے کرنسی ڈیوالیو کی ہے لوگوں کا ہماری کرنسی میں faith ختم ہو چکا جس کا جس کے پاس کوئی پیسے پڑے ہوتے ہیں تو لوگ short term solutions پہ جاتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں کہ property میں پیفے ڈال رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں کہ foreign currency خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری investment روپےوں میں تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم بینک میں رکھیں یا کچھ کریں کیونکہ اس کی قدر کوئی نہیں رہے گی تو سپیکر صاحب ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ان چینلز کو discourage کریں بجائے اس کے کہ ہم روپی کو کوئی support دیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی property میں جو پیسے ڈالے گا اس پہ ماف ہے اس کو basic black money اور johnson اس کی source پہ ہم نہیں پوچھیں گے اور property جو ہے سپیکر صاحب is not a productive asset property کو تو liability سمجھا جاتا ہے ایک آدمی اگر گھر بناتا ہے اس کے خرچوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ اگر ہماری economy کے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہم production کے بجائے اس طرح کے dead assets میں جا کے لوگ پیسے بنا رہے ہیں تو وہ کوئی future کے لیے اتنی اچھی چیز نہیں ہے اسی انہی حالات کی وجہ سے ہماری export نہیں بڑھتی اور ہماری import بڑھتی جاتی ہے سپیکر صاحب سوچلینڈ کی میں نے بات کی کہ ان کی currency اگر آپ دیکھیں one of the most stable currencies in the world اور میرے خواہد میں fifth largest ان کا trade surplus ہے پوری دنیا کے مبالک میں چھوٹا سا ملک ہے سوچلینڈ اور ان کی حالات ان کے اس طرح کے ہیں کہ وہ ایک land locked ملک ہے مطلب ان کے کوئی سی access نہیں ہے ان کے پاس ہم اپنے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح کے ملک میں اللہ تعالی نے وسائل دیئے میں لیکن سوچلینڈ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے it's a land locked country کوئی ان کے natural resources نہیں ہے نہ ادھر gas ہے نہ oil ہے جو ان کی terrain ہے کیونکہ پہاڑ وہاں پہ زیادہ ہیں تو ان کی terrain بھی unsuitable ہے infrastructure کے لیے یہ نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے infrastructure development بھی وہاں پہ ہو سکتی ہے اور ان سب کے اوپر جو labor ہے وہ بھی دنیا کے سب سے مہنگی labor ہے وہاں پہ اس کے باوجود it's one of the biggest exporters is in the world تو سبیکر آپ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ سوچلنڈ یہ کر سکتا ہے لیکن پاکستان یہ نہیں کر سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچلنڈ میں the people decide where they want to invest money ادھر حکومت نہیں فیصلہ کرتی کہ آج آپ ایک کام کرو موبائل فون منیفیکچرنگ شروع کر دو آج آپ گاڑیوں کی اسیمبلی شروع کر دو وہاں پہ the private sector decides کہ کس سیکٹر میں ہم نے انویسمنٹ کرنی ہے آپ کو بہت لوگوں کو پتا ہوگا کہ سوچلنڈ گھڑیوں کی ایکسپورٹ بھی کافی کرتا ہے سویس وچز بناتے ہیں which are quite expensive وچز اور اس کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں کہ انہوں نے بنانا کیسے شروع کی آج سے تین سو سال پہلے جب گھڑیاں بنانے والے کوئی دو ممالک تھے ایک فرانس بناتا تھا دوسرا یوکے بناتا تھا اور سوچلنڈ نہیں بناتا تھا اور سوچلنڈ کے جو فامرز تھے وہ دودھ وغیرہ گائے بہنسے وہاں پہ تھی لیکن سردیوں میں کیونکہ برف بات پڑتی تھی تو وہ لوگ پھاس چتے تھے اپنے گھروں کے اندر کنفائین ہو جاتے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم گھروں کے اندر پرزوں کے اوپر جس وجہ سے ان کے پرزوں کی کوالٹی دنیا میں سب سے بہتر بننا شروع ہو گئی وہاں سے ان کی وچ انڈسٹری شروع ہو گئی اب سپیکر صاحب بابجو دس کے کہ اتنی ان کی میجر سیکٹر ہے ان کا وچ میکنگ لیکن سیونٹیز میں جپان نے مشینوں سے گھڑیاں برانا شروع کر دی وچو آر نون از کوارٹس وچز سیکو اور کیسیو جیسی کمپنیز آگئی شروع ہو گئی کیونکہ وہ ان کے فرد مقابلہ نہیں کر سکتے وہاں پہ ہاتھ سے بناتے تھے در مشینوں سے بناتے تھے لیکن ان کی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہم ان کو پیسے دیتے ہیں ان کو چالو رکھتے ہیں تاکہ یہ گھڑیاں مہنگی بناتے جائیں خریدنے والا کوئی ہو یا نہ ہو ہم ان کو پیسے دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی گھڑی جو ان کی جو وچ انڈسٹری تھی وہ اس کرائسس سے کئی کمپنیز بند ہوئیں کئی کمپنیز کو دوسری کمپنیز نے خرید لے گا لیکن کمپنیز کونسی بند ہوئیں پہلے ہمیشہ وہ کمپنیز بند ہوتی ہیں which are badly run ایسی کمپنیز جو مشکل وقت کے لیے پیسے سیف نہیں کرتی سب سے پہلے وہ بند ہوتی ہیں لیکن جو کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو انہیں مشکل وقت کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں ادھر ان کو فائدہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کمپنیز کو وہ خرید کے آگے مزید چلا سکتی ہیں آج ان کی وچ انڈسٹری پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے اور اب وہاں پہ نوکریہ بھی زیادہ ہیں تو صرف ایک انٹرونشن کیونکہ نہیں ہوئی کیونکہ گورنمنٹ نے وہاں پہ ان کو بیل آؤٹ نہیں کیا اس کی وجہ سے نہ صرف وہ آج وائبل ہیں بلکہ ان کی ریپیٹیشن اور ان کی ایکسپورٹ میں نو ادھر کنٹری کنٹری کن کمپیٹ وڈ دن تو ہمیں بھی سپیکر صاحب یہ چیز سمجھنی چاہیے پاکستان میں ان کے پیرزن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم گاڑیوں کی کہتے ہیں ہم ادھر اسیمبلی شروع کر لیں نہ ہمارے پاس انڈیجنس مٹیریلز ہوتے ہیں نہ ہمارے پاس ادھر کوئی آئین اور یا آلومینیم یا کوئی لیتھیم آئین یا کوئی اس طرح ہمارے پاس منرلز نکل رہے ہیں لیکن ہم زبردستی کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے کمپیٹ تو وہ کر نہیں سکتے آج آپ اگر امپورٹ کھول دیں ڈیوٹی فری تو ہمارا لوکل سیکٹر کمپیٹ نہیں کر سکتا باہر کی گاڑیوں کے ساتھ لیکن ہم نے ان کی پروفیٹی بلیٹی انشور کرتے ہیں ہم کہ بھائی آپ ہر صورت میں پیسے بناو گے کیونکہ ہم بھار سے گاڑییں اتنی مہنگی رکھیں گے کہ آپ کے فرد مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا اور سفر کون کرتے ہیں آپ کا کنزیومر دوسرا ایشیوز کی وجہ سے کیا بنتا ہے کہ آپ کے ملک کے پیسے اس انڈسٹری میں پھنس گئے اب اگر یہ انڈسٹری نہ ہوتی تو یہ تو نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ ضائع ہو جاتا وہ پیسہ کسی پروڈکٹیف کام میں لگتا آپ سپیکر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایگر کلچر میں اگر ہم دیکھیں رائس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سپورٹ کے بغیر ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ سبسیڈی تو نہیں دیتی جس طرح ہم ٹیکسٹائل کو سبسیڈی دیتے ہیں یا ہم آٹو سیکٹر میں ہم نے ڈیوٹیز رکھی رہی ہیں تاکہ یہ لوگ گاڑیاں بنا سکیں تو رائس کی ایکسپورٹ خود ہی ہوتی ہے اگر منگو ایکسپورٹ ہوتا تو وہ خود ہی ہوتا ہے گورنمنٹ انٹروینشن کے بغیر اور اسی طرح اگر آپ انڈسٹری میں دیکھیں تو آئی ٹی انڈسٹری جو ہے انفرمیشن ٹکنالوجی وہ بھی گورنمنٹ سپورٹ کے بغیر ایک آرگانک انڈسٹری ہے اب آرگانک انڈسٹری پاکستان میں نہیں بڑھیں گی جب تک گورنمنٹ انڈروین کرتی رہے گی جب تک گورنمنٹ کہے گی یہ چھے اداروں میں آپ پیسے لگاؤ تب تک وہ جو آئی ٹی یا منگوز یا رائس یا کسی ایکس وائی زی میں لوگ پیسے کیسے لگائیں گے کیونکہ جب بھی وہ بانک کے پاس جائیں گے بانک کی پریفرنس ہوئے گی کہ ہم موبائل فون کی اب نئی پالیسی آئی ہے ان کو پیسے دے دو لیکن آئی ٹی والا آئے اس کو پیسے نہ دو اگر منگو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوئی پل فیکٹری یا کچھ اور اس کو اور چیز بنانا چاہے گا اس کو بھی اسی طرح کرزہ لینے میں مشکل ہوئے گی تو سپیکر صاحب ہمیں ان یہ ہماری ایکانومی کے سٹرکچرل ایشیوز ہیں جب تک یہ ایشیوز رہیں گے ہماری ایکانومی کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتی آج ہمیں کرزوں کی ضرورت پڑی ہوئی ہے اور ہم آئی ایم ایف سے اور ہم دوسرے اداروں سے کرزے لینا چاہتے ہیں لیکن ان مشکل حالات میں سپیکر صاحب ابھی جو دنیا کا انویسٹر ہے وہ تو اپنے پیسے ڈالنا چاہ رہے ہیں ایسے ممالک میں جن کا ٹریڈ سرپلاس ہے جن کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلاس ہے اس کے لیے آپ بیشے کہ آئی ایم ایف کا سعودہ کر بھی لو جس طرح ریسیشن پریڈکٹ ہو رہا ہے آگے آنے والے مہینوں میں دنیا گلوبل ریسیشن اس ریسیشن کے حالات میں مجھے تو نہیں پتا ہے کہ کونسے ایسے پرائیویٹ لینڈرز ہوئیں گے جو پاکستان جیسے ملک کو کرزہ دینا چاہیں گے جدر ہماری ابھی بھی وہی پالیسی چل رہی ہے کہ ہم نے ڈیفیسٹ بجٹس لاکے ہم نے فیول کرنا ہے اپنی ڈیمانڈ کو جس کے نتیجے میں پروڈکشن آپ کی ہے نہیں پھر باہر سے آپ کی امپورٹ بڑھنی ہے اور پھر آپ وہ اسی کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ فسے ہوگے اور اس کو فائنانس کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے پھر پیسے لے رہے ہوں گے اور دوسرے لینڈرز سے پیسے لے رہے ہوں گے تو سپیکر صاحب ہمیں دوسری سمجھنے کی چیز یہ بھی یہی جو میں نے سیکٹرز کے نام لیے کہ رائس ہو گیا یا آئی ٹی سیکٹر ہو گیا اگرے کلچر میں کوئی ایسی چیزیں ہو گئی باقی کچھ اور بھی ہوں گے جن کا میں بھول رہا ہوں لیکن یہ وہ سیکٹرز میں جدھر گورنمنٹ کی انٹیفیرنس نہیں ہے جن سیکٹرز میں گورنمنٹ کی انٹیفیرنس ہے جدھر حکومت نے فیصلہ کیے گاڑیاں ہم بنائیں گے موبال فون اسیمبلی ہم کریں گے یا ہم کوئی اور ان سیکٹرز میں کیوں کبھی ایکسپورٹ نہیں ہوتی ہمیں یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے ڈیکیڈ سے گاڑیوں کی اسیمبلی ہم کر رہے ہیں کیوں ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکے اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسی طرح گورنمنٹ انٹیفیرنشن رہی تو ہم آئندہ بھی کبھی نہیں کر سکیں گے ہاں اگر آپ نے سیکٹر کو ٹیسٹ کرنے اس کے لیے آہستہ آہستہ آپ ٹاکس اور ڈیوٹیز ختم کریں اگر اس سیکٹر سٹل سرائیوز دین اٹھ بھی ایبل تو ایکسپورٹ لیکن ایسے ان کو بچا کے رکھنا اس کی وجہ سے کوئی ہماری ایکسپورٹ کا اس پہ کچھ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے تو سپیکر صاحب اس کے علاوہ ایک تو ہم انڈریکٹ سب سیریز دیتے ہیں جس طرح ہم نے یہ میں نے آٹو سیکٹر کی بات کی اس کو ڈیوٹیز کی شکل میں ہم دیتے ہیں شگر سیکٹر کی میں نے پہلے بھی ہمیشہ میں نے ہر بجٹ سپیچ میں بات کی شگر سیکٹر میں بھی ہم انڈریکٹ انڈریکٹلی سبسیڈائز کرتے ہیں پہلے سپورٹ پرائز دیتے ہیں ایمپورٹ پر بین لگاتے ہیں بڑی مینیجڈ طریقے سے سیکٹر کو چلاتے ہیں سمنٹ کا ہم دیکھ لیں جب ہم ڈیفیسٹ بجٹ لے کے آتے ہیں اور ہم ڈیویلپمنٹ کرواتے ہیں تو سمنٹ سیکٹر کو سارا وین سے فائدہ ہوتا ہے پھر کچھ سبسیڈیز ہم دیتے ہیں جو ڈیریکٹ سبسیڈیز ہوتی ہیں جس طرح پاور سیکٹر ہو گیا گیاس ہو گئی ہم ڈیریکٹ سبسیڈیز یہاں پہ دیتے ہیں تو سپیکر سب ہمیں دوسری چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عونروربل فائنانس منسٹر صاحبہ بھی آگئی ہیں تو صرف دو طریقے ہیں سبسیڈیز کو فائنانس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹاکسیشن کے ذریعے کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیسے چھاپ کے کر لیں تیسرا تو کوئی طریقہ ہے نہیں سبسیڈیز کو فائنانس کرنے کا تو ہم کیونکہ ٹاکسیشن کے ذریعے کرتے نہیں ہیں ہم کرتے انفلیشن کے ذریعے جس وجہ سے ہمارے ملک میں ہوتی ہے مہنگائی اب پاور سیکٹر میں سپیکر ساپ اگر ہم دیکھیں یہ میں نے پچھلے بجٹ میں بھی شارت بات نہیں کی تھی لیکن یوکے میں ساٹھ کے قریب پاور کمپنیز ہیں پرائیوٹ سکسٹی کمپنیز جن سے آپ بجلی خرید سکتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں پہ ٹیلیکوم میں پانچ چھے کمپنی پہ جن سے آپ فون کا پلان لے سکتے ہیں ادھر ساٹھ کمپنی پہ جن سے آپ پاور خرید سکتے ہیں اور وہ ساٹھ کمپنیز ایک دوسرے کے فاتھ کمپیٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ریٹس نیچے آنے چاہیے اگر کمپیٹیشن نہیں ہوئے گا تو انیفیشنسیز بڑھتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سیکٹر تباہ ہوتا ہے پاکستان میں کیونکہ ہم نے سٹیٹ اونڈ رکھے ہوئے ہیں پاور سیکٹرز اور ڈسٹریبیوشن ہماری ساری اس کی وجہ سے ہمارے مسئلے ہر سال مزید گمبیر ہو جاتے ہیں سرکیلر ڈیٹ ہر سال مزید بڑھ جاتا ہے تو جب ہم پرائیوٹیزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ ایلیکٹرک کا اب کہ ایلیکٹرک سپیکر صاحب ایک بہت بری پرائیوٹیوشن کی اگزامپل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑی یوٹیلٹی کو آپ نے منوپلی بنا دیا ہے ایک شہر کے لیے تو پرائیوٹیزیشن کا طریقہ یا اس کا حال یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کمپیٹیشن نہیں ہے پرائیوٹیوشن کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کمپیٹیشن ہونا چاہیے اگر ہم بینکس کو دیکھیں ایچ پی ال گورنمنٹ اونڈ ہوتا تھا ایم سی بی ہوتا تھا پرائیوٹ سیکٹر میں گئے ہیں اب ان کے پرافٹس بڑھ گئے ہیں برانچز بڑھ گئے ہیں لیکن کمپیٹیشن اگر نہ ہوتا تو ان کے شرط پہلے سے رہا برحلات ہوتا ہے تو ہم نے کے الیکٹرک کا ایک بہت بری مثال قائم کی ہے جدر اتنی بڑی یوٹیلٹی کو ہم نے ایک عوام کو اس کے آسرے پر چھوڑ دیئے کہ آپ جانو اور کے الیکٹرک جانے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے پرائیوٹیزیشن کا میں کیونکہ پرائیوٹیزیشن کمیٹی کو چیئر بھی کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی میں نے ان کو یہی کہا تھا جب پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز پرائیوٹیوشن پروگرام میں لائی گئی تھی تو میری گزارش یہ تھی کہ ان کو بہت چھوٹی چھوٹی کمپنیز میں ڈیوائیڈ کیا جائے اگر لاہور میں لیسکو ہے تو اس کو لیسکو کی بیس کمپنیز میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے اور ان بیس کمپنیز کو آپ پرائیوٹائز کریں اور وہ اپنے کنزیومرز خود ڈھونڈیں وہ اپنے کنزیومر کمپیٹ کریں وہ پاور اپنی جہاں سے بجلی وہ بنوانا چاہتے ہیں وہ بھی وہ خود خریدیں کنزیومر کو بھی خود ڈھونڈیں اور کنزیومر سے بل بھی خود وصول کریں تو صرف یہ طریقہ ہے جہاں ہم نہ صرف انڈسری کو بھی بچائیں گے کیونکہ پرائیوٹ کمپنیز سستی سے سستی بجلی ڈھونڈنا چاہے گی اور زیادہ ایفیشنٹ ہونا چاہے گی تاکہ کمپیٹیشن میں وہ سوائیف کریں تو ہمیں جب تک ہم پاور سیکٹر کو سپیکر صاحب پرائیوٹائزیشن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے دوسرا سپیکر صاحب پچھلی گورنمنٹ نے کچھ اچھی چیزیں بھی کی تھی جس طرح انوائیمنٹ کے بارے میں انہوں نے بہت اوائرنس کریئیٹ کی کام جتنا بھی ہوا انہوں نے اوائرنس بہت کریئیٹ کی ٹین بلین ٹریز کی بھی انہوں نے بات کی جو انہوں نے اچھا پریکٹیکل سٹپ لیا میرے خیال میں انہوں نے الیکٹرک کار پولیسیز پر بڑا اچھا سٹپ لیا اور دوسرا انہوں نے فیول کالٹی بہتر کرنے پہ کچھ نہ کچھ کام کیا یہ لہذا بات ہے کہ میں تین سال سے کمیٹیز میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں فیول کالٹی کو بہتر کرنا چاہیے اور یہ پچھل سال بھی میں نے بات کی تھی لیکن میں دوبارہ دورا دیتا ہوں کہ ستر فیصد جو سماغ ہے ہمارے بڑے شہروں میں لہور میں آپ کو بھی سپیکر صاحب پتا ہوئے گا جیسی سردیاں آتی ہیں تو سماغ بہت زیادہ آ جاتی ہے جس کی وجہ پھر لوگوں کو لنگ ڈیزیز ہو رہی ہے لوگوں کو پاکنسنز ہو رہے ہیں کینسر ہو رہے ہیں لوگوں کو تو یہ ہمارے جو ہم نے ہوا کے ساتھ ہماری انوائرمنٹ کے فرد جو ہم نے کیا ہے بڑے شہروں میں وہ اس کی وجہ صرف ایک وجہ ہے وہ ہے فیول کالٹی تو پچھلی گورنمنٹ کو تین سال میں کمیٹیز میں یہ بات کرتا ہے انڈ میں جا کے وہ کنونس ہوئے اور یورو فائیو کی انہوں نے بات کی اب یورو فائیو انہوں نے کہا یہ تھا کہ پورے ملک میں کریں گے لیکن شروع میں انہوں نے صرف بڑے شہروں میں کیا میری گزارش یہ ہے کہ یورو فائیو جو ہے پورے ملک میں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے جو پولوشنز جو گاڑیاں پلوٹ کرتی ہیں کیونکہ سات سو گنا پولوشن بڑھ جاتی ہے جب آپ کی فیول کالٹی بری ہوتی ہے تو ہمیں اس فیول کو ٹھیک کرنا بے حد ضروری ہے دوسری چیز سپیکر صاحب جو انہوں نے اچھی چیز کی وہ تھی الیکٹرک کار پولیسی اب یہاں پہ یہ سمجھ جاتا ہے پاکستان میں لوگ کافی غلط باتیں بھی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ میں تو لوگ الیکٹرک کارز اس لیے خریدتے ہیں کیونکہ ان کو انوائرمنٹ کی بڑی پرواہ ہے پاکستان میں تو صرف امیر لوگ خریدتے ہیں کیونکہ الیکٹرک کارز بڑی مہنگی ہیں لیکن سپیکر صاحب میں صرف تھوڑے سٹیٹس بتا دوں کہ دنیا کا جو نمبر ون سیلز وائز اگر ہم دیکھیں کہ سب سے بہت ہے الیکٹرک کارز پرسنٹیج وائز کتر بکتی ہیں وہ نوروے میں ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پہ کیوں بکتی ہیں الیکٹرک کارز زیادہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیسلا ایک گاڑی ہے ٹیسلا موڈل ایس وہ تقریباً اسی ہزار ڈالر کی گاڑی ہے امریکہ میں وہ نوروے میں اسی ہزار ڈالر کی ہی ملتی ہے لیکن نوروے میں ٹیوٹا کیمری جو امریکہ میں پچیس ہزار ڈالر کی گاڑی ہے وہ بھی ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی وجہ سے اسی ہزار ڈالر کی ہے تو سپیکر صاحب ایک لاکھ ڈالر ایک اسی ہزار ڈالر کی گاڑی آپ کو پچیس ہزار ڈالر کی گاڑی کے برابر قیمت کی مل رہی ہے نوروے میں جس وجہ سے وہاں پہ لوگ الیکٹرک آس خرید رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ عوام یا جو لوگ اگر انوائرمنٹ کی طرف آئیں گے وہ صرف اس وجہ سے نہیں آئیں گے کہ ان کو انوائرمنٹ بڑی پسند ہے ان کے پاس فانانچل انسینٹیو ہونا چاہیے نوروئے نے تو بہت ہی ایکسٹریم پولیسیز کیوئی ہیں اس کے باوجود صرف سیونٹی پسنٹ گاڑیاں جو نئی بیک رہی ہیں آج کل وہ الیکٹرک ہیں تھرٹی پسنٹ لوگ پھر بھی پیٹرل اور ڈیزل گاڑیاں خرید رہے ہیں میرا تو خیال یہ ہے اگر پاکستان میں آپ تھوڑا سا فرق بھی بے شک رکھ لیں الیکٹرک کار کا لوگ شفٹ ہو جائیں گے اور الیکٹرک کار پہ جانے سے ہمیں کئی فائدے ہوتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ بل کم ہو جائے گا جو آپ فیول امپورٹ کرتے ہو پیٹرل وہ آپ کا کم ہو جائے گا دوسری چیز آپ کی پولوشن کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے کیونکہ الیکٹرک کار پلوٹ نہیں کرتی تیسری بڑی چیز یہ ہے سپیکر صاحب کہ الیکٹرک کار جو آپ نائی آنے والی الیکٹرک گاڑی ہیں یہ بیٹری کیونکہ ان کے اندر بیٹریز بڑی بڑی ہوتی ہیں تو یہ پاور سٹور کر کے جب دن میں سولر سے چارج کر رہے ہیں جو باہر کے محضب مالک ہیں وہاں پہ لوگوں نے گھروں میں جنہوں نے سولر لگایا ہے دن میں سولر پاور سے گاڑیوں کو چارج کرتے ہیں اور رات کو اپنے گھر کو اس گاڑی سے ہی بجلی دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ریولوشن آنے لگی ہے دنیا میں اور پاکستان جیسے ملک کو اس کا بہت فائدہ ہوگا یوکی میں آپ اندازہ لگائیں جہاں پہ سورج نہیں نکلتا وہاں پہ لوگ سولر پینل سے گاڑیوں اپنی چارج کرتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہمارے سالہ سال دھوپ ہوتی ہے ہمیں تو اس کا فوراں اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے اور مجھے خوشی ہوئی کہ بجٹ میں ہم نے سولر پینلز پہ ٹاکس ختم کرنے کی تجویز دی ہے ہمیں دوسری اس پہ انیشیٹیف لے کے آنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی نیا ٹاکس گاڑیوں پہ لگانا چاہتے ہیں وہ ضرور لگائیں لیکن اس ٹاکس کی جو پیسے کلیکٹ ہوئیں گے ان کو صرف سولر پینلز پہ ہمیں خارج کرنا چاہیے اور پوری میرا تو میری تجویز یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ بیلڈنگ سولر پہ ہونی چاہیے آپ کی اور اس ٹاکس کے ذریعے آپ اس کو فانانس کریں کیونکہ اس سے آپ کے نہ صرف بجلی کا مسئلہ آپ کا حال ہوئے گا آپ کے سرکلر ڈیٹ آپ کی پلوشن اور آپ کی انڈسٹری کل کو بہتا کمپیٹیٹیف لگ سکے گی سستی بجلی کی وجہ سے تو سپیکر صاحب ایک تو میری گزارش یہ ہوئے گی کہ بجائے اس کے کہ ہم جو پی ٹی آئے گورنمنٹ کی کوئی اچھی اگر ایک دو چیزیں تھیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو ختم کریں ہمیں ان کو مزید تیزی سے آگے لے کے جانا چاہیے اور یہاں پہ منسٹر صاحبہ بیٹھے ہوئے میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ری وزٹ کریں الیکٹرک کاز پہ آپ لوگوں نے سی بی یوز تو بان کر دی ہیں ساری لیکن اس میں الیکٹرک کاز کو اگزمشن دینی چاہیے جب تک یہ گاڑیاں نہیں آئیں گی آپ کا انفرسکچر نہیں بنے گا اور کال کو جب سستی الیکٹرک کاز بھی آ جائیں گی وہ خریدنے والا کوئی نہیں ہوئے گا کیونکہ انفرسکچر نہیں ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے اس پالیسی کو بجائے اس کے کہ ان پہ ہم ڈیوٹیز لگیں ہمیں مزید انکاریج کرنا چاہیے اب سپیکر صاحب جو ایکانومی کو میں وائنڈ اپ پہ آتا ہوں جو ہم نے ایکانومی کو جو ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے میری پہلی فجشن تو یہ ہے کہ ہمیں جو ریل اسٹیٹ میں ہم نے بلاک مارکٹ کریٹ کیوئی ہے اس کو فوری طور پر ہمیں ختم کرنا چاہیے اس سے نہ صرف گھر سستے ہوئیں گے پلوٹ سستے ہوئیں گے جس کی وجہ سے ہاؤزنگ will become more affordable اس سے نقصان نہیں ہوئے گا اس سے majority of the people majority عوام کو فائدہ ہوئے گا دوسرا ہمیں کرنا چاہیے جو ہم support prices announce کرتے ہیں اور دوسری ان سے ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا شکو کے انتادہ لگ جاتا ہے اور میلز کے پاس capacity کم ہوتی جس کی وجہ سے فارمر بلاک میل ہوتا ہے تو ہمیں کیونکہ ابھی تو فیلال فارمر کو عدد ہوئی ہے لیکن ہمیں کم از کم تین سال کے support price فوراں announce کر کے ہمیں clear کر دینا چاہیے چوتھے سال میں support prices نہیں ہوئیں گی اور ہمیں ساتھ ساتھ اپنے subsidies بھی gradually کم کرنی چاہیے جہاں تک ہم یہ phone assembly car assembly جو لگ گئی ہے industries اس کو تو آہستہ آہستہ ہم کرنا ہی چاہیے اس میں سے ان کو جو ہم support دیتے ہیں وہ آہستہ سکم کرنی چاہیے لیکن آئندہ آہستہ نہ کی industries لگانے کے ہمیں وہ نہیں کرنے چاہیے end میں speaker صاحب ملک میں intolerance بے انتہا کی ہے ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان جو پڑا لکھا طبقہ بھی ہے وہ بھی بے حد intolerant ہو چکا ہے ہمیں اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی education پہ اور جو ہمارے لیڈران ہے سیاسی لیڈران they should also lead by example کہ ہماری youth کو یہ message ملے کہ بتم ایزی اور intolerance کے ذریعے کچھ حل نہیں ہوتا بلکہ اپنے دلائل کے ذریعے لوگوں کو قائل کرنا چاہیے تو speaker صاحب اس کے ساتھ ساتھ extremism بھی پاکستان کا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے ہم foreign policy کی بات کرتے ہیں کہ ہماری دوست ممالک دنیا میں کم رہ گئے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ملک میں جس طرح کا extremism ہے people don't want to be associated with us تو ہمارے foreign office کے لیے بھی اور ہماری government کے لیے بھی کام آسان اس وقت ہوئے گا جب ہم internally اپنی extremism اور internal policy کو ہم ٹھیک کریں گے end miss speaker صاحب مجھے حیرانگی یہ ہوئی تھی کہ جب vote of no confidence کی ساری تیاریاں ہو رہی تھی تو ہم نے جو اس وقت طریقہ انصاف کے speaker بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان کے ذریعے production order issue کروایا تھا علی وزیر کا اور speaker صاحب مجھے حیرانگی یہ ہے کہ ان سے vote لنے کے لیے تو ہم نے بھلایا لیکن اب جب ہماری government ہے تو ان کے production order کیوں issue نہیں ہو رہے یہ میرے خیال میں بڑی حیرانگی کی بات ہے میرے لیے میری یہی گزار شاہر تھی thank you very much speaker صاحب thank you thank you سید مصطفہ محمود صاحب i appreciate a thought provoking speech from a young parliamentarian thank you جی جناب راو اجمل صاحب بڑی ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں میں سر ایک آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں دو دن سے سر ہمارے رورل ایزیاز میں ڈیزل نہیں مل رہا ڈیزل کی وجہ سے آج کل دو چیزیں جو ہار ویسٹنگ ہوتی ہے کون کی اور دھان کی کاشت ہو رہی ہے اگر کوئی بارکٹ میں ایسا سا میسیج ہے کہ وہ تیل بڑھ رہا ہے تو لیکن سر اس کے کیا قصور ہے اس کاشت کارکات جسے اب فوری طور پہ دھان کی کاشت کرنی ہے اور مکہی کی ہارویسٹنگ کر لی ہے اس کے لیے نہ ہارویسٹرز کو تیل مل رہا نہ ٹیکٹرز کو تیل مل رہا تو میری سر گزاری چو گی کوئی ڈیریکشن دیں اول میں تو کوئی نظر نہیں آ رہے اب یہاں پہ شاید آئیشہ صاحبہ یہاں تشریف فرماؤ ان تک پیغام دیں کہ فوری طور پہ اس کا حل کیا جائے بہت زیادہ ذمہ دار کا نقصان ہو رہا ہے بہت شکریہ سر تھانکیو رو عجمد صاحب محترم آئیشہ غوث پاشا صاحبہ ہیں ہاں اس میں اچھا نماز کے لیے گئی ہیں تو جناب مرتضی جعوید عباسی صاحب یہ معاملہ جو ابھی رو محمد عجمد صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے آپ ان سے اس پہ بات کریں اور اس کا کوئی پوزیٹیو جواب جو ہے وہ آڈیریبل میمبر تک پہنچائیں شکریہ نیکسٹ ہیں جناب جناب نور الحسن تنویر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی اللہ رسولہ القریم جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے پاکستان کی ملک اور ملت کی جان جو ہے وہ عمران خان کی نلائق اور ناہیل اور ناتگربہ کار حکومت سے چھڑوا دی پر الحمدللہ وہ جو سنامی تھا ایک بدتمیزی کا بدتہذیبی کا بدکلامی کا بدزبانی کا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور جناب محترم عاصف علی زرداری صاحب اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں ان کو تقریباً چار سال ملک و قوم کے ضائع ہو گئے مگر الحمدللہ آباج آپ سپیکر کی کرسی پر تشریف فرما ہے اور محترم محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم پاکستان بن چکے ہیں اور جو پہلے پنجاب سپیڈ سے کام ہوتے تھے اب ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان سپیڈ جو ہے اس سے کام ہوں گے اور ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہوگا اور یہی امید جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو ہے یہی وجہ ہے کہ ایک جذبے سے جو ہے وہ عوام امید لگائے بیٹھی ہے کہ پاکستان کے عوام کی خدمت جو ہے جن جماعتوں کا ایک ریکارڈ ہے جو بینک کہا جاتا ہے نا ووڈ بینک ایک دن میں نہیں بنتا پیپلز پارٹی کا ووڈ بینک ایک دن سے نہیں بن گیا اس میں جناب ذوالفکار علی بھٹو کی جو ہے کا خون شامل ہے اس میں محترمہ بینزر بھٹو صاحبہ کا خون شامل ہے اور اس میں جو ہے پوری پارٹی کی یہ ایک ہسٹری ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کے آج تک قائد محمد نواز شیف کی جو سٹرگل ہے جو ملک و قوم کے عوام کے مسائل ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام کو سہولت مہیا کی ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام کو آسانیاں دی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ محمد نواز شیف کا نام مٹ جائے گا جس دن ذکر ہوتا ہے ایٹم دماغوں کا ان کا نام تو ہر وقت زندہ رہتا ہے جب آپ کسی موٹر وے پر چڑھتے ہیں تو محمد نواز شیف کو یاد کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے اور یہی وجہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو انسان دوسرے انسان کا جو اس کے لئے بھلا کیا ہو جو آسانی دی ہو اس کا شکریہ ادا کرے تو میں یہ امانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہم شکر گزار رہے ہیں ان کے انہوں نے ایک اچھا اور احسن جو ہے طریقے سے ان جماعت وں نے کام کیے اور عوام کی خدمت کی اور میرا جو تعلق ہے وہ بہاورپور ڈوین اور بہاورپور ڈوین کے ایک پسماندہ زلہ بہاورن نگر سے ہے اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ چار سال تک جو ہمارے ساتھ ایک برا سلوک رکھا صاحب کا حکومت نے اس کی وجہ یہ تھی کہ پورے زلہ بہاورن اگر سے کوئی سیٹ نہیں ملی تھی تو ہمیں سمجھ آتی تھی کہ ہمیں نظر انداز کیا کیا گیا کیونکہ ہمیں کوئی وہاں پہ حال نہیں ہے نہ کوئی پینے کا پانی نہ 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 ری پانی جہاں تک وہ لے سکتے تھے دشمنی انہوں نے اس زلے سے لی کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیئے تھے ان کو ہرایا تھا چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ وہ اچھا مظاہرہ کرتے جہاں پہ آپ کی آپ کی سپورٹ نہ ہو ان لوگوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے کیونکہ پاکستان آپ کے ساتھ کنٹیبیوٹ کرتے ہیں وہ اسی حساب سے ہمارے عوام کو ہمارے لوگوں کو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں سہولتیں مہیا ہونی چاہیے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آج کال جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کم ہو رہی ہے چار گھنٹیں چوبیس بیس گھنٹیں بھی ہونی چاہیے چار گھنٹیں نہیں ہے لیکن محکمے کی انتہا یہ ہے اور یہ میں ان کے ان کے نوٹس میں بھی لے کے آ چکا ہوں کہ انہوں نے گرمی جو ہے وہ پیک کے اوپر ہے آج کال انہوں نے وہاں پہ جی وہ سرکٹ ڈبل لائن ہم شروع کر رہے ہیں چھے سے لے کے سر بارہ بہت تک اللہ کے بند ہو جب ستمبر اکتوبر نومبر زمبر میں یہ لائن لگا لیتے یا پہلے لگا لگے تھے یا اب لگا لیں کام اس کام میں جو وزیر پاور ہیں میں ان سے کہوں گا کہ میرے بانی فرمائے ہم نے اپنے تہین کوشش کر دیکھ لی وعدہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے ریس کیجول کرتے ہوئے پھر وہ ہی کچھ کیا ہے کہ لوگوں کو آپ ایک تو الانیا لوڈ شیڈنگ ہے دوسری جو غیر الانیا لوڈ شیڈنگ ہے اس میں بھی آپ ہمیں آبار علاقے کو رگڑ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا آپ کے ذریعے میں شکایت کر رہا ہوں کہ اس کو ریس کیا جائے اس وقت چار گھنٹے چلیں ہمیں پورے پاکستان کی طرح ہمیں برداشت ہیں لیکن جو باقی جو آپ ساڑھے چھے گھنٹے ایک ہو گئے ساڑھے دس گھنٹے اس میں کیا ہے کہ پینے کا پانی نہیں ہے اور پھر ہمارا جو ایریا ہے وہ چولستان کے قریب ہے آپ کے سامنے ہے پانی کی کتنی کمی ہے وہاں پہ اور یہ کہ چار سال عمران خان نے ہمیں نظر انداز کیا اب ہمیں چار سال کو ملٹیپلائی کر کے جو ہمارا جو فنڈز بنتے ہیں جو سکیمز بنتی ہیں اس میں اس کو چار گناہ بڑھا کے اس علاقے کے لیے دیا جائیں اور پرمننٹ سلوشن جو بنایا جائے اور میں بڑی جو فاضل دوست بات کر رہے تھے میں بڑی اچھی ان کی تجویز تھی کہ سولر پینل جو ہیں وہاں پہ ایسی ٹربائنز لگائی جائیں جن میں جن کے جو ہے اس میں نوٹ کی جائے کہ ہمیں وہاں پہ جو ایسے پانی کے پانی کے کوئیں ایسے بنا کے دی جائیں جو جن کا ٹربائنز جو ہیں وہ سولر پینل سے چلے تو جو ہمارے سکولز ہیں ہمارے ہمارے ہاسپیٹلز ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ اس کے لیے اور یہ باتیں جو ہم جو مطلقہ محکمے ہیں ان کو فالو اپ کر رہے ہیں لیکن آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام جنہوں نے ہمیں ہمیں منتخب کیا وہ لوگ جن کی امیدوں کا ہم لوگ مرکز ہیں منتخب نمائندے ان تک یہ بات پہن جائے کہ ہم نے اور وہاں پہ عرض یہ ہے کہ اس وقت بہاول نگر جو زلہ ہے اس میں تیس لاکھ کی تقریبا عبادی ہے اور اس کے لیے ایک کیمپس جو ہے بہاول نگر میں بہاول پور اسلامیہ یونیورسٹی کا جو ایک کیمپس ہے وہ وہاں پہ بہاول نگر میں بنایا گیا ہے جو کہ اگر فوٹا باس وہاں سے ایک سو چھ کلومیٹر ہے بہاول پور ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرا یونیورسٹی کا کیمپس فوٹا باس کے لیے وہ دیا جائے اور تاکہ جو عبادی ہے وہ بڑھ چکی ہے اور وہاں پہ جو جو ٹرانسپورٹ ہے اور جو مسائل ہیں بچیوں کے اور بچوں کے ان کے حل کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فوٹا باس میں ایک یونیورسٹی کا اسلامی یونیورسٹی کا کیمپس جو ہے وہ دے دیا جائے یہ بس فکر اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ جب سے برسل ایک دار آئی ہیں تو ہمیں ایک نئی جو امید کی کرن سی پیک کے تحت جو ہے وہ اس ایریے کو کنیکٹ کیا تھا موٹر وے کے ساتھ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں موٹر وے کے ساتھ کنیکشن دیا جائے جو کہ رجانہ سے لے چشتیاں حرون آباد کی طرف جائے اور اس کا جو ایک سوٹالیس کلومیٹر کا ایریہ بنتا ہے جس چیچا وطنی بورے والا حاصل پور چشتیاں بہاول نگر فوٹا باس اور ارون آباد جو ہیں وہ ساتھ مل جائیں گے ایک ساہو کا پتن کا ایک برج بنتا ہے جس جس عوام کو بے پناہ سہولت ملے گی اور جو فیول ہم بچت کرنا چاہتے ہیں وہ بچت بھی ہمیں وہاں سے ملے گی اور اور یہ کہ جب پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاس سمہ سٹھا بہاول پور سے لے بہاول نگر فوٹا باس اور مروڑ تک لائن موجود تھی ریلوے کی اب وہ بند ہو چکی ہے تو میرا یہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کو بحال کیا جائے اور ایسے بحال کیا جائے کہ بہاول پور حسل پور چشتیاں بہاول نگر ہرونہ باد فوٹا باس مروڑ اور پھر بہاول پور کے ساتھ کنیک کیا جائے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ضرورت ہے مال کی ضرورت ہے آپ کی اجناس جو ہیں آپ کی ٹرانسپورٹ جتنی ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اور آپ کا جو ٹرانسپورٹ کا اخراجات ہیں اس میں بچت ہوگی اور اس میں جو ہے نا وہ زیادہ اس میں بہت زیادہ پاکستان کے علاقے کے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور پاکستان کی جو فیول سیونگ ہے اس کا بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا تو یہ میرا جو مطالبہ ہے اس میں شامل کیا جائے اور اب میں اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں گزشتہ اکتیس سال سے باہر تھا اور اب آپ کے سامنے سیوان میں ہوں کہ عرض یہ ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ اوورسیز میں رہنے والے نوے لاکھ جو پاکستانی ہیں ان کے لیے نشستیں مختص کی جائیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوراں اس کو شامل کیا جائے تاکہ پی ٹی آئی کا وہ پرابگنڈا جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے بڑے ہمدرد ہیں اس کو بھی خاتمہ کیا جائے اور حقیقت میں صورتحال یہ ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ اس کی آڑ میں دھاندلی کی جائے پاکستانی وہ پاکستانی بہر رہتے ہیں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اوورسیز میں رہنے والے لوگوں میں سے جو ہے وہ آپ منتخب نمائن دیں اس ایوان کا حصہ ہوں جو کہ نوے لاکھ اگر نو لاکھ کے حساب سے بنے تو وہ دس بنتے ہیں آٹھ سے دس سیٹیں مقتصد کی جائے اور یہ فورا کیا جائے بیرون ملک پاکستانی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں وہ ریڈ کی ہڈی ہیں ہم صبح سے لے کے شام تک ہر حکومت ہر لوگ ان کو بڑی شابہ دیتے ہے بہت اربوں ڈالر اپنا حصہ ڈالتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اگر ایک ٹیلی فون لے کے آئیں تو ان کو ائرپورٹ کے اوپر بھی اور ان کو بعد میں بھی زلیل اور رسوہ کیا جاتا ہے لہذا میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ فل فور کم ایک ٹیلی فون بیرون ممالک سے جو ریمیٹنس جو پاکستان بھیجتے ہیں اس میں انسینٹیو دیں اس میں انسینٹیو اصلا دیں کہ جو جتنے پیسے بھیجے اس کو آپ پوائنٹ دیں وہ پوائنٹ جو ہے جب آپ ایک لاکھ ڈالر بھیجتا ہے اور اس کو وہ ایک لاکھ ڈالر کے اوز اگر آپ سو پوائنٹ دیتے ہیں اور سو پوائنٹ کی قیمت ایک ہزار ہے تو وہ ایک لاکھ رپیہ اس کے پاس موجود ہوگا اس میں سے وہ پی آئی اے کا ٹکٹ خریدنا چاہتا ہے پی آئی اے کا ٹکٹ خرید لے اگر وہ اس میں ٹیلی فون لے کے آنا چاہتا ہے ٹیلی فون کچھ نہیں کیا میں یہاں اپریشیٹ کروں گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو نائنٹین ایٹی ایٹ میں محترمہ بینزی بھٹو کی حکومت بنی تھی انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ان کو پلاہر جو ہیں وہ دیے اور ان کو کم قیمت پہ کم نرخوں پہ اس کے بعد بڑا عرصہ رکا رہا نائنٹی اور اس کے بعد آہ 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 تو انہوں نے پھر اس کو بورڈ آف ڈریکٹرز بنایا میں بھی اس بورڈ آف ڈریکٹر کا میبر تھا وہ جو پلارٹ محترمہ نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں وعدہ کیا تھا اوبر سیز پاکستانیز کا وہ ہم نے ٢٠٠ کے بعد ٢٠٠ میں آکے وہ ہینڈ آور کی آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے وہ اس طرح کے پروجیکٹ کیا جاتے ہیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں جیسے کراچی ہے لاہور ہے اسلام آباد ہے اور پنجاب کے دوسرے بڑے شہر ہیں اس میں پاکستانیز کے لیے بلاگ کیا جائے اور اس کو کنیکٹ کیا جائے کہ جتنا ریمیٹس بھیجو گے وہ ہم آپ کو جو کم قیمت کے اوپر زمین ایکچول پرائس کے اوپر زمین ہے ہم آپ کو دیں تاکہ آپ اپنا گھر جو ہے وہ بنائیں ہمیں یہ اتراز نہیں ہے کہ لوگ تیس تیس سال کر کے اپنا پاکستان کو سرو کر کے اس کے بعد زمینے لیتے ہیں مربع لیتے ہیں اور اپنا پلاش لیتے ہیں اور مکان لیتے ہیں ہمیں ان کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو آپ کی صحیح خدمت کر رہے ہیں ریڈ کی ہڈی ہڈی ہیں ان کے لیے بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو تو ریوارڈ دے نا اور یہ کہ پی آئی اے ہے اس کے لیے بھی پاکستانیوں کو آپ ان کے ٹکٹس میں اور حج پہ جانے والوں کے لیے پوائنٹ استعمال کرنے کی منظوری دیں تاکہ پاکستان میں لوگ زیادہ سے زیادہ ریمیٹنس بھیجیں جو کہ ہماری ضرورت بھی ہے اور فل فور جو بیرونے موالک پاکستانیوں کی جو سمندر پار پاکستانیوں کی جو جو وزارت ہے وہ عرب ممالک میں خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے جابز ڈھونڈیں اور وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہیں آپ فلفل کریں آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے ہمارا یہ ملی دینی فریضہ ہے کہ ہم ہم انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے ہمارے نبی خاتم النبی محمد رسول اللہ کے حوالے سے اس رویہ کی وجہ سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جا کے ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ پاکستانی جو ہنر مند ہیں جو پاکستان پاکستان کے لوگ ہیں وہ آپ کو بہتر سرف کر سکتے ہیں لہذا انڈیا کو ترجی دینے کی بجائے پاکستانیوں کو ترجی دیں تو یہ میری چند گزارشات ہیں جو میں امید کرتا ہوں کہ ان کو نوٹ فرما لیا گیا ہوگا اور ان کا ان کے مطابق جو ہے وہ تجاویز کو شامل کیا جائے گا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات جناب نواب محمد یوسف طالپ صاحب تینک ویڈی مچ مسٹر سپیکر سر کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی آج اپنے علاقے اپنے صوبہ سندھ جو لوہ ریپیرین ہے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہ ہی کروں اور اس پہ اپنے خیالات رکھوں اور اس ایوان سے امید رکھوں کہ جہاں جہاں بھی میں درست ہوں جہاں جہاں بھی میں صحیح باتیں کروں ان کا نوٹس لیا جائے اور ان پہ کچھ نہ کچھ عمل کیا جائے سر پاکستان بیسیکلی ایک زراعت کنٹری ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مختلف حکومتیں آتی ہیں مختلف حکومتیں جاتی ہیں بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب آتی ہے تو زراعت کو کچھ مل جاتا ہے اور زراعت کو جب کچھ ملتا ہے اور زراعت میں کچھ بہتری آتی ہے تو یقین جانو کہ پاکستان کی ایکنومکل صورت بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارا زراعی ملک ہے اور ہم زراعت کے اوپر پوری توجہ نہیں دیں گے پورا خیال نہیں دیں گے اور چیزوں پر اگر خیال دیں گے تو میرے خیال میں وہ بڑی ایک افسوس کی بات ہوگی اور پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا اس میں پاکستان کا نقصان ہوگا سر آج ہوئے سر لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات میری ریکارڈ کا حصہ بنے ریکارڈ کا حصہ یوں بنے کہ اس کے دپارٹمنٹ کچھ ڈی ویلیو ہوئے جو ڈی ویلیو شن کے بعد سوبوں کے پاس گئے لیکن وہ ہی دپارٹمنٹ مرکز میں بھی ہے اور اگر مرکز میں ہوں گے تو مانا انڈر شیڈو ہیں اس کے بعد وہ اب کار کردگی نہیں دکھا سکیں گے میں ایک بڑی چھوٹی سے ایک مثال دوں گا جیسے اگری کلچر ہے زرات ہے چونکہ یہ ملک زرہی ہے تو میں زیادہ توجہ زرات پہ دیتا ہوں وہ تو اس کی وجہ سے اس کو شیڈو دیا ہو ہے فوڈ سیکیورٹی کا فوڈ سیکیورٹی کے وجہ سے وہ اس پہ انڈر شیڈو آتا ہے اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے فنڈ کی یا کوئی بات ہوتی ہے کسی چیز کو دینے کی تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ سندھ سفر اگر آپ دیکھو گے فگرز کوٹ کروں کہ پانی کے اندر آر بیوڈی ون ٹو ان ٹری سر ان تین کا کام چل رہا تھا پچھلے سال سے لے اس کا کام بند ہو گیا اور سر اگر آر بیوڈی ون ٹو ٹری نہیں بنے گا تو رائٹ سائیڈ آف دا سندھ ڈسٹرائ ہو جائے گی ڈیزرٹ ہو جائے کیونکہ یہ پانی ڈرین تو ہو رہا ہے اور اس کا ڈرین اگر سمندر میں نہیں جائے گا وہ پانی وہیں کا وہیں رہے گا اور وہیں کا وہیں رہنے سے سند تباہ ہو جائے گی اور جہاں تک ہیدراباد اور سکھر موٹر وے کا تعلق ہے آپ بھی غور کیجئے یہ ایوان بھی غور کریں کہ انہی نے اپنی بجٹ میں ایک سو گیارہ بلین روپے رکھے ہیں ایک سو گیارہ بلین انہی نے رکھی ہیں سر اس میں سند کا شیئر کیا ہے انہی میں انہی اس نیشنل ہائی وے آثورٹی سر اس میں سند کا شیئر بنتا ہے کیا کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کیا ان کو کوئی بولنے والا نہیں میں تو پرائیم ریسٹر صاحب سے رکویسٹ کروں گا کہ سائن اب تو ہمارے ساتھ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو پہلے ہمارے ساتھ ہوتی تھی کیونکہ یہ ہم بھی ایک کوالیشن کا حصہ ہے اور میری خاص اپیل ہوگی پرائیم ریسٹر سے کہ برائے مہربانی جن چیزوں کی میں نشان دی آج کر رہا ہوں ان کے اوپر توجہ دیں ان کے اوپر بات کریں اور ان میں ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں لے کے دیں اگر آج بھی سر آپ دیکھو گے کیونکہ میں زیادہ پانی کے اوپر پانی زندگی ہے اور ٹھیک ہے رائٹ سر تمہیں کل بہت شکریہ ٹھیک ہے کل کل پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا ہنشہ جناب محمد اسلام بھوتانی صاحب اوکے جناب سعد وسیم شیخ صاحب کون جی صاحب وسیم شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میری سپیچ کی تین کانٹین جو میں چاہتا ہوں کہ ہم آج بجٹ میں ڈسکس کریں بیسکلی ایکانوی پہ ڈسکشن کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھ رہیں کہ ہماری ایکانوی میں ہے کیا if we want to solve those problems then first diagnose what our economy is Mr. Speaker آج کے دن میں till I am speaking right now ہم نے inherit کیا اور ہماری economy کے بڑے challenges ہیں کیا basically what we inherited is higher inflation food inflation higher expenditure rising debt and liabilities bad governance a monster circular debt fiscal and current account deficit load shedding crisis and above all above all its political crisis Mr. Speaker now state coming to the facts and figures 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو inflation جو تھی وہ 3.9% تھی اور آج 14% تب ڈالر 116% جو آج 206% ہے food inflation جو تھی وہ 2.3% تھی جو آج Mr. Speaker 15% پہ ہے Mr. Speaker ایک آٹے کا جو تھیلہ تھا 20 کیجی کا وہ 700 روپے کا تھا آج 1100 روپے کا ہے تب چینی کی قیمت 53 روپے تھی اور آج 110 روپے سے واپس ہو کر 90 روپے پہ آئی ہے بجلی کا یونٹ بیستر سپیکر تب 11 روپے کا تھا اور آج 25 روپے کا تب یوریا 1380 روپے کا بیگ تھا اور آج 2000 روپے کا مالی خسارہ جو تھا وہ 260 ارب ڈالر تھا جو آج 56 ارب ڈالر سرکولیٹ ڈیٹ کوئی 1100 ارب کا تھا سلانہ جو اب 26 سو سے زیادہ تجاوز کر چک ہے سلانہ جو تیٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 30 اشارہ 9 بلین ڈالر پہ تھا جو اب 43 ارب ڈالر پہ ہے حکومتی کرزے جو تھے وہ 24 953 ارب ڈالر پہ تھے جو آج 43 ہزار ارب ڈالر پہ ہیں بیروزگاروں کی تعداد میں کوئی ایک کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا مسٹر سپیکر یہ وہ چیلنجز ہیں جو پی ایم 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 گورنمنٹ نے ہماری سب کی جو گورنمنٹ ہے اس نے انہیرٹ کی ہیں یہ ان کے پیدا کردہ مسائل نہیں ہیں یہ آج ہم نے انہیرٹ کی ہیں پی ٹی کی گورنمنٹ سے تو آپ مجھے بتائیں میں یہ کہنے پہ کیا حق بجانب نہیں ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھے یہ کوئی دو ماہ کی حکومت نے کر دی ہیں یہ مہنگائی دو ماہ کی حکومت نے کی ہے یہ ڈالر ایک سو پانچ پہ دو سو چھے کا ہو گیا ہے یہ دو ماہ کی حکومت نے کی ہے جناب سپیکر خدا کی قسم کھا کھا گر کہ رہا ہوں سفید پوش لوگوں کو ان تین سال میں اس طرح ہاتھ پھلائے دے کے لوگوں کو دو وقت کا خدا کی قسم کھانا نہیں ملتا تھا بیروز گاری اپنی انتہابر تھی ہم پبلک پلس کی بات کریں we don't want to get into these figures یہ بڑے اچھے جو بھی آتے ہیں اس کو manipulate کر دیتے ہیں according to his desire and whims that is not the actual case actual case جو ہے وہ غریب عوام ہے ہم کیوں 74 سال بعد بھی نہیں کہہ سکتے کہ دہت کہ ہم نے اپنے غریبوں کے لئے کچھ کی ہے مسٹر سپیکر کیوں ہر حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جانا بڑھتا ہے ہم کیوں سسٹینیبل اور سسٹینیبل گروت کی طرف کیوں نہیں جاتے ہم سٹرکشنل لی فارنس کی طرف کیوں نہیں جاتے جو ہم لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ آنے والے کہتے ہیں جی آپ گناہ گار تھے اس کے مسٹر سپیکر چوتر سال کے بعد بھی being as citizen of پاکستان میری طرح یہ تمام لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ اس ایکسکیوز کو نہیں مانتے let's get out of these problems let's fix our economy first ہم لوگوں کے لیے کچھ کریں مسٹر سپیکر ساؤتھ کوریا چائنہ اور جتنے بھی developing countries ہیں ان کی success کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی economy کو economic conditions کو کبھی اپنی politics کی وجہ سے uncertainty اس میں create نہیں کی economic conditions کو انہوں نے ہمیشہ اس لحاظ سے environment business environment friendly رکھا ہے کہ business men کا confidence جو ہے وہ discourage نہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ critical uncertainty ہے ایک بیان کسی کی طرف سے آتا ہے اور ساری economy ہل کے رہ جاتی میسٹر سپیکر میں کوئی اگر ہم figures کی طرف جائیں گے تو I can speak an hour on that جو basic جو ہے جو basic problem ہے disease کی کہ تمام stakeholders اکٹھے بیٹھیں ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھیں پلیز آپ پوری دنیا کے model کو study کریں وہ ایک policy بناتے ہیں سر کوئی پندرہ بیس سال کے لئے ہم policy بناتے ہیں آج بنائی ہے ہمارے business میں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کل رہنی ہے کہ نہیں رہنی تو اس کا business environment confidence کیا ہوگا Mr. Speaker آپ IT کی policy بنائیں textile کی بنائیں leather industry کی بنائیں جو مرضی policy بنائیں تو تمام stakeholders جو ہیں جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اپنی politics سے اپنی economy کو damage سے نہیں بچائیں گے تب تک ہمارا ملک جو ہے وہ اسی طرح ہی unfortunately رہے گا ہم 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 ہر حکومت جو ہے وہ کیوں IMF کے پاس جانب مجبور ہوتی ہے جو اس ہاؤس کے تمام stakeholders کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے ہمارے پاس potential نہیں ہمارے پاس minds نہیں ہم policy نہیں بنا سکتے تمہارے stakeholders یہ کٹھے ہو جائیں اور اس کے بعد ایک policy بنائے 15 10 15 سال اس پہ کام ہو I ensure you کہ اس سے بہتر نتائج نکلیں ہمیں اپنی آپ کسی بڑے business من سے پوچھیں وہ کہتا جی در کیا investment کریں investment کا سوچ تے اگلے دن policy تبدیل ہو جاتی ہے ہمارا کوئی ایسا business environment ہے کہ ہم باہر کے ملکوں کو کہیں کہ آپ پاکستان کے آگے investment کریں law and order کی situation دیکھ لیں وہ جو ہمارے Chinese کے ساتھ یہ attack ہوا تھا unfortunate Mr. Speaker میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام stakeholders اس بات پہ بیٹھیں کہ ہم نے اپنی economy کو sustainable path کی طرف کیسے لے کے جانا ہم نے IMF کی جان کیسے چھڑوانی ہم نے اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو اپنی مرضی سے غریبوں کو ریلیو دیں گے میں مستر سپیکر میں اگین چائنہ کی جو اور ساؤتھ کوریا کی آپ کو اگزیمپل دینا چاہتا ہوں کہ ان کی جو بیسز ہے گروت کی ان کی اکانومی کی وہ ہے سٹرکچر ریفارمز پروڈکٹیوٹی اور ہماری سیونٹی فور ایئرز کے بعد بھی ہماری پالیسی میں یہ تین چیزیں اس طرح انوال نہیں جس طرح ہونی چاہیے وقت کی اہم ضرورت ہے یہ وقت بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ایک ہوں اور یونینیمس پالیسی بنیں یونینیمس پالیسی یہ ہاؤس اسے اپروف کرے اور وہ ہمارے پلٹیکل ٹرمائل سے جو ہے نا وہ صاف اور پاک ہو تاکہ بزنس من کا کانفیڈنس لے دنیا پاکستان کے انویسمنٹ لے کر آئے رادہ دن کہ ان دن پاکستان میں انویسمنٹ آئی سچکچر ریفارمز ہوئی ہم بلیو کریں کہ ہم سٹارٹ سٹینڈنگ آئر فیٹ رادہ دن آئر نیس میں خاص طور پر میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ جان بیس پیکر بنگلہ دیش کا جو تلیم کا بجٹ ہے دیت وہ سکھ سیم ایٹ بلیون مسٹر سپیکر آئی جو بانگلہ دیش کا ایڈوکیشن کا بجٹ ہے وہ سکھ سیم ایٹ بلیون ہے مسٹر سپیکر موڈرن ورلڈ میں ایڈوکیشن is only the weapon that can change the world اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح اپنی ایڈوکیشن کے لیے بھی پیسے رکھیں اور اسے پرموڈ کریں مسٹر سپیکر میں اپنی بات کو کنکلور کرتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس خلات میں یہ بجٹ بیش کیا گیا ہے اس سے بہتر بجٹ ہو نہیں سکتا ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہماری کنٹری ایگری کلچر کنٹری ہے ایگریرین کنٹری جو انسینٹیو اس گورنمنٹ نے ایگری کلچر سیکٹر کو دیئے آج سے پہلے وہ انسینٹیو نہیں ملے آپ کی انپوٹس پہ ٹیکس ختم کر دیا مہنگائی کی وجہ سے جو سیلڈ کلاس لوگ پہ سے ہوئے تھے وہ ٹیکس لیب کو چھے لاکھ سے بڑھا کے منمم بارہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اسی طرح تمام سیکٹرز کو ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پالیسی بنائی جائے میں بار بار ایک بات پہ انسیس کر رہا ہوں کہ کم از کم ہمارے ملک کی اہم ضرورت جو ہے جو پلیٹیکل سٹی بیلٹی ہے جب پلیٹیکل سٹی بیلٹی ہوگی تو ایک اچھی پالیسی بنے گی اور اس پہ عمل ہوگا تو کم از کم پھر یہ خواہ بھی رہ جائے گا تو میں ایک دفعہ پھر وقت دینے پر آپ کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں تینک یو بیری مچ جی محترمہ سارا سارا